بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ دس سال ہے جو آپ نے طرح طرح کے شدائد و مشکلات میں گزارے لیکن حالات کی سختیوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور جب موقع ملا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا جیسا کہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا اگر دنیا کے ختم ہونے سے ایک دن بھی باقی پچ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس دن میری اولاد میں ایک شخص خروج فرمائے گا زمانے کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا اس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طرح میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور آپ علیہ السلام نے حمدان کے ایک شخص سے فرمایا اس امت کا قائم یعنی امام مہدی علیہ السلام میرا نوہ بیٹا ہوگا وہ پرد غیبت میں رہے گا اور ان کی میراس تقسیم کی جائے گی درحالی کہ وہ زندہ ہوں گے اسی طرح ایک اور مقام پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر مہدی علیہ السلام لوگوں کے پاس آئیں گے تو لوگ ان کا انکار کریں گے کیونکہ وہ ان کے طرف چالیس سال کے نوجوان ہو کر آئیں گے جبکہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مہدی علیہ السلام تو بھوڑے ہیں اور اسی طرح شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم میں بارہ مہدی ہیں ان کے پہلے حضرت علی ہیں اور آخری میری اولاد سے نوہ بیٹا ہوگا وہ امام حق کو قائم کرنے والا ہوگا اس کے ذریعے اللہ زمین کو زندہ کرے گا اس کے ذریعے دین حق کو تمام ادیانِ عالم پر غالب کرے گا خواہ مشرقوں کو یہ عمر ناگوار ہی گزرے پھر آپ علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ آئے گا اور اس میں لوگ مرتد ہو جائیں گے جو لوگ ثابت قدم رہیں گے تو انہیں کہا جائے گا اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا آگاہ رہو جو شخص امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ ہے غیبت میں عذیت سہنے اور جھٹلانے جانے پر صبر کرے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ شمشیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا جہاد کرے اور شیخ صدوق نے ایک اور روایت نکل کی ہے کہ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کیا صاحب امر یعنی امام مہدی علیہ السلام آپ ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ صاحب امر یعنی امام مہدی وہ ہیں کہ جو لوگوں سے دور و مستور اور اپنے باپ سے جدہ ہوں گے ان کی کنیت وہی ہوگی جو آپ علیہ السلام کے چچا کی تھی اور آپ علیہ السلام آٹھ مہینے تک اپنی تلوار کاندھے پر اٹھائے ہوں گے موسیقی